سامین اکرام دعوت اسلامی عالی حضرت کا نام تو لیتی ہے مگر ان کے اصل مشن کا نہ نام لیتی ہے نہ اس کے مطابق کام کرتی ہے عوام اہل سنت کو دھوکہ دینے کے لیے عالی حضرت کی تعریف کرتی ہے اور ان کی شان میں منقبت بھی پڑتی ہے مگر کیا صرف عالی حضرت کی شان میں منقبت پڑھنے سے فائدہ ہوگا جب تک کہ ان کے اصل مشن کی بات نہ کی جائے ان کا اصل مشن کیا تھا یہی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا رد کرنا اور نام لے لے کر ان کی نشان دہی کرنا تاکہ مسلمان ان کے فتنوں سے بچیں اور ان کے کلمہ نماز اور مسلمانوں کی اسی صورت سے دھوکہ نہ کھائیں ورنہ دیکھا جائے تو دیووندی بھی نات پڑھ لیا کرتے ہیں اور غیروں نے بھی عالی حضرت کی تعریف کی ہے یہاں تک کہ غیر مسلم شاعروں نے عالی حضرت کی شان میں شعر بھی کہے ہیں تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل صرف تعریف کر دینا کافی نہیں بلکہ ان کے راستے کو اپنانا ضروری ہے سامین اکرام دعوت اسلامی میں عقیدے کی مضبوطی نظر نہیں آتی بلکہ اس سے جڑے ہوئے لوگوں کی اکثریت عقیدے میں بہت نرم یا ڈھلمل ہوتی ہے کیونکہ اس کے امیر صاحب بھی دعوت اسلامی کے قیام کے تقریباً دس سال بعد تک عقیدے کے معاملے میں بہت کچھے تھے شنانچہ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان کے امیر علیاس اکتار صاحب سن عیسوی 1994 تک نجدی امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے یعنی دعوت اسلامی قائم کرنے کے تقریباً دس سال بعد تک عمیر صاحب خود ہی بھٹک رہے تھے انہیں یہ بھی خیال نہ ہوا کہ میرے مبلگین مجھے عمیر اہل سنت کہتے ہیں وہ اور اس کے علاوہ دوسرے سنی مجھے نجدی امام کے پیچھے نماز پڑھتا دیکھ کر کیا سوچیں گے جبکہ میں نے اپنی خاصل خاص کتاب فیضان سنت میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ نجدیوں وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی نہ اس عنوان پر کوئی رسالہ لکھا نہ آئندہ لکھنے کا ارادہ ہے اس لیے میرے ماننے والے اور اس کے علاوہ دوسرے سنی مجھے نجدی امام کے پیچھے نماز پڑھتا دیکھ کر یہ نہ سمجھیں گے کہ وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ان کے پیچھے نماز جائز ہے اس طرح کتنے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور کتنے غلط فہمی کا شکار ہوں گے سامین اکرام امیر صاحب خودی ڈھرمل تھے تو پھر یہ سب خیال انہیں کیوں آتا آئیے اب امیر صاحب کے نجدی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی گواہی دعوت اسلامی ہند کے سابق نائب امیر حضرت مولانا فقر الدین رزوی صاحب قبلہ ناکپور کی زبانی سماعت فرمائے اس کے پہلے جب میں دعوت اسلامی میں یہاں پر ہندیا میں نائب امیر کی حیثیت سے تھا اور اس وقت دعوت اسلامی کی تقریباً ساری ذمہ داریاں میرے ہی سر پر تھی حضرت مفتی عبدالعلیم صاحب سے تھے تو سر پر سکیشیر سے تھے اور جتنا بھی کام دعوت اسلامی کا اس وقت تھا تو تقریباً جائے مولانا شاکر کے بعد جائے اگر کوئی بھی ذمہ داری کا کہیں نیا استعمال شروع کرنا ہے یا کہیں کسی شہر میں دعوت اسلامی کا کام ہے لوگ بلا رہے ہیں تو مجھے ہی جانا پڑتا تھا ایسی صورت میں اکثر بیشتر مجھے مولانا علیہ السلامی صاحب سے اس وقت باتشید کرنے کا موقع آتا تھا اور اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ موبائی کا تو زمانہ نہیں تھا اس وقت آئی ایسٹی کال کرنے کے لیے کم ریٹ میں رات میں باتشید کرنے کے لیے کم ریٹ ہوا کرتے تھے اس لیے ہم لوگ جو رہے ہیں یہ ناکپو شہر میں تو سٹی کوسٹ آفیس ہے وہاں جا کر کم ریٹ میں باتشید بہت دیتے تھے تو اسے کبھی یہ نماز کے تعلق سے بھی باتشید ہوئی ہے جو نجدی امام کے پیچھے وہاں جاتے ہیں اور نماز عدا کر لیتے ہیں جب میں نے کہا بھئی آپ ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے ہیں میں نے سنا ادھر کیا پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو دیکھ کر دوسرے اور لوگ جو ہے وہ بلیں گے کہ ہم حضر صاحب پڑھتے ہیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں تو باتشید میں میں نے ان کو سون پر یہی سن جایا تھا ہی بتایا تھا کہ ان کے پیچھے نماز کسی حال میں نہیں پڑھنا چاہیے اور ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں ایسے آتے ہیں کہ جو نہیں پڑھتے ہیں تو اگر وہاں نہیں پڑی اس وقت تو کونسی موسی بتا جائے یہ سے پھر آپ جو ہے تحریک کے امیر ہیں اور بہت سے لوگ آپ کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں آپ کی بات ماننے والے لوگ ہیں تو ایسے آدمی کو تو بالکل پڑھنا نہیں چاہیے آپ کو دیکھ کر بہت سارے لوگ پڑھیں گے اور وہ سمجھے گی کہ نماز ہو جاتی ہے آپ کا یہ موصلہ دوسرے لوگوں کے لیے تو بڑا دلی بن جائے گا کہ جو لوگ دعوت اسلامی ابھی آئی ہے اور سارے لوگ اس سے ابھی جو محفظ کر کے جڑے ہوئے ہیں لوگ ان کے سامنے جب انہائل سنت تقریروں میں جمعے کے خطبوں میں بیان کرتے ہیں کہ وہ یہ حق کرنے کے لیے آپ جا رہے ہو تو آپ اپنی نماز ان کے پیچھے نہ پڑھو اور نجدی اماموں کے پیچھے یہ جو مہاں کے امام ہیں وہ نجدی امام ہے اور ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے اس لیے اپنی نماز اپنے طور پر پڑھنا چاہیے اور ان سب باتوں کو جب سمجھایا میں نے تصریفاً یہ انہیں سو سورانوے کی بات ہے یہ تو کافی دیر تک اسلام و تفہیم و سہمائش ہوتی رہی اور بہت دیر کے بات میں پھر انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کی بول رہے ہیں اس پر غور افیسے کیا جائے گا اور ہم جو اپنے مبلغی میں ان کو بھی اس طرح انہوں نے فات کرتی تھی اس کے بعد میں دو تین سانوں کے بعد میں نے سنا تھا کہ ابھی وہ ان کے پیچھے پڑھتے نہیں ہیں اور اپنی نماز پڑھتے ہیں وہ ایسا کچھ بعد میں خبر ملی تھی تو آسل میں کیا ہے معاملہ کہ یہ اپنی مرضی جنہوں نے فیصلہ کیا علماء ایل سنت آم سور پر جو وہاں پر ان کا عمل ہے اس عمل سے ہٹ کر اور اپنے طور پر کچھ کرنے کا مزاج کیا ہے اس وقت ایسا سمجھ میں آیا اگر تیسے علماء ایل سنت کی اختیطہ ذہن میں رہتی ان کے نام تو شروع سے ہی جائے وہ اپنے یہ فیصلہ کر لیتے کہ بھئی اتنے علماء جا رہے ہیں اور کوئی بھی ان کے پیچھے پڑھتے بھی نہیں ہیں جو اٹھک بٹھک کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ بات بھی ہمارے علماء نہیں بولتے ہیں تو پھر ان کو اس حساب فیصلہ کرنا چاہیے تھا معذر سامین اگر اب بھی آپ کو یقین نہ آ رہا ہو تو آئیے اس کی تفصیل بہار شریعت کے مصنف خلیفہ علی حضرت صدر شریعہ حضرت مولانا مفتی محمد امجد علی آزمی قادری رزوی رحمت اللہ تعالی علی کے جانشین و شہزادے ممتاز الفقہ استاذ الاساتذہ محدث کبیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یاول مصطفی قادری رزوی دامت برکات ہم العالیہ کی زبانی سنیے جن کو خود دعوت اسلامی والوں نے بھی اپنی کی